جو امرکیلو امرکوڑ کے نام پہ مشہور ہے یہ ان کی بانی ہے جیسے کہ نوکرانی جیسے سمجھے پتہ نہیں کیا مجھے تو آنٹی یہ پیسری آٹا یہ ملی بجا رہے اور اکھا نکال رہے یہ جو ہے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں ہواڈا اور یہاں سے یہ برطن بنا رہے ہیں بھئی یہ دیکھیں یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس میں بہت ساری ہیں یہ پاؤں کے ہیں یہ پاؤں کا ہے یہ بھی پاؤں کے ہیں یہاں سے اگر آپ آئیں گے اللہ والے چوک سے تو یہاں سے انٹر ہوں گے آپ اس مین گیٹ سے آئیں گے یہ دیکھیں یہاں سے مین ہوں گے اس مین گیٹ سے انٹر ہوں گے یہاں سے آپ جائیں گے تو یہ اوپر اور اس کا نام میں بھول جاؤں اس کو کیا کون سا یہ ٹاور کیا کہتے ہیں بتا نہیں اس سے آگے آپ کا میزب بنا ہوا ہے پرائیس فارکیڈ میں آیا ہوا تھا یہاں پر میرے کو خاص ٹول گراث کی ہے خوبصورت منظر سورج نکلا ہے انشاءاللہ امروڈ تین تلوار آ چکی ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے امروڈ یہ آگے امروڈ کا قلعہ یہ رہا ہے امروڈ کا بھی وزٹ میں ضرور کرو ہوں گا انشاءاللہ میں اندر جا کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت گل ہے سورج کی وجہ سے توڑی تو روشنی کی پروبلم ہے لیکن یہ دیکھیں کان سے شروع ہوا ہے بہت آگے تک جائے گا یہ اندر کی بھی وزٹ کرو ہوں گا آپ کو انشاءاللہ میں امروڈ کے پیچے آپ دیکھ سکتے ہیں امروڈ کے پیچے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا کونہ جو ہے اس کا یہ آئے چکا ہے یہ سورج کی ہے ہماری خالی نکل چکی ہے یہ کونہ جو ہے اس کا دوسرا ہے یہ دیکھیں یہ ہوتل ہے یہ ہم کریں گے نایستہ کچھ چائے بھائی پی گئے یہ ماشاءاللہ ہوتل ہے بڑی پیاری بنی ہوئی ہے خوبصورت سی یہ دیکھیں چائے بھی گئے ماشاءاللہ اس کے ساتھ مانے لیے بسکیٹ کے ان کے بس پر آڈا نہیں ہوتا میں تلے کہ گیٹ پر آ چھتا ہوں یا ایک بورڈ لگا وہ پڑھتا ہوں بھائی ایک نوٹس لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص آثار قدیمہ کو نقصان پہنچائے گا یا اس کے اندر اور بہائر اطراف کے دو سو فٹ تک کسی قسم کی تعمیریا قبضہ کرے گا اسے آثار قدیمہ کے قانون کے تحت انیس سو پچھتر کے تحت تین سال سزائی قید جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں بھائی بڑا خطرنا کہ یہ ان کا بورڈ ہے قلعے کے اندر گستے ہوئے اب آگے جا کے ہم دکھاتے ہیں آپ کو منظر یہ بھائی ہے گیٹ اس کا اندر جانے والا اندر کا یہ ماہول ہے یہ دیکھو انشاءاللہ یہاں پر ایک میزم بھی بنا ہوا ہے وہ بھی ہم پتہ کریں گے ہم گستے تھے اس گیٹ سے اور اچھا یہ کوئی بورڈ لگا ہوئے تو کافی لمبہ لکھا ہوئے تو آپ اس میں سکرین شوٹ بنا کے کچھ اس طریقے سے پورا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائپ نہیں ہے پڑھنے شروع ہوں گا تو بہت لمبی ویڈیو ہوگی اچھا اس کے اندر یہ جو بنا ہوئے ہیں سیڑیاں یہ تقریباً بھائی بتا جاتا ہے سیڑیاں ہوتی ہیں پوری چڑھنا پڑھتا ہے اس کے اوپر وہ یہاں بھی بورڈ لگا ہوئے اور اس کے اوپر بھی چڑھ کے آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں اس کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ یہاں سے ہم چڑھتے ہیں بھائی اوپر یہ دیکھیں بھائی تو پہ پہ لگائی ہوئی ہیں تو پہ کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات سات تو پہ کچھ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہاں سے یہاں سے یہاں سے شہر بھائی کافی دور تک نظر آ رہا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ہم چھڑھ کے آئے ہیں اوپر کافی ہونچا ہے دوسری طرف یہاں سے میزم بنا ہوا ہے اور یہ یہاں میزم بنا ہوا ہے اس کی اپ کو کر رہے ہیں کافی لمبا ہے اس کا دیوار ہے یہاں سے دیکھا جائے تو ایک وہ آگے جا کے کونہ ہے دوسرا یہ کونہ ہے اور تیسرا یہ کونہ ہے چوتھا وہ آگے یہ طرف کونہ ہے بہت ایک لمبا بنا ہوا ہے یہ کورٹ کلہ چلو دکھاتے ہیں آپ کو میری سے اسلام علیکم میں موست آپ کا دوست ذل فکار علیہ السلام جو آپ دیکھ رہے ہیں ذل فکار علیہ السلام امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں موجود امرکورٹ کلے میں آپ دیکھ رہے ہیں میں امرکورٹ کلے میں موجود ہوں یہاں پر جو مشہور ایک جگہ جو مطلب چیز دیکھنے کے لئے وہ ہے موسیم یہاں کا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہاں کے شہر کا محول بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اور آگے جا کے پھر ہم گاؤں کی طرف بھی جائیں گے گاؤں کا بھی محول دکھائیں گے پورا ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں یہ واش ٹاور واش ٹاور سے میں میرے پیچھے آپ کو نظر آتا ہوگا پیچھے میں گیٹ ہے یہاں سے میں مطلب ہوا ہوں یہاں سے یہ واش ٹاور آتا ہے اور یہاں سے واش ٹان آنے کے بعد اس طرف یہ موسیم کا راستہ ہے جو کہ سامنے آپ کو موسیم ملے گا آپ جا سکتے ہیں وزرٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہم جا کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں انٹر ہو چکا ہوں موسیم میں موسیم میں موسیم میں موسیم میں انٹر ہو چکا ہوں اب دیکھنا ہے مجھے موسیم اچھا یہاں بتایا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہو بھائی یہ اسٹارڈنگ ہے بھائی بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں حالت تاج محل تعمیر تاج محل یہ بہت ساری ان کے رسالے ہیں بھائی یہ دیکھیں ایسی ایسی لگی بھی یہ فل یہ دیکھیں موسیم 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 اپنی کلو ایک عمر کوڑ کے نام پہ مشہور ہے یہ ان کی بانی ہے جیسے کہ نوکرانی جیسے سمجھے پتہ نہیں کیا مجھے تو مطلب اس کو کہتے ہیں کہ بانی ہے اس کی بھائی تو یہ عمر یہ ہے ماروی تو چلتے ہیں دوسرے کمرے کی طرف دوسرے کمرے کی طرف یہاں بڑی مزے کی چیزیں ہیں کسی سے یہ دکھو مگلی بجا رہا ہے اور اور ادھر سے آنٹی پیسری آٹا اور ادھر سے سامنے سے مکرم اکھا نکالی ہے دوسرے نکالی جیسے یہ دیکھیں یہ مگلی بھی بجا رہا ہے اور اکھا نکال رہا ہے اور پانی دیکھتے ہیں یہ جو ہے بھائی اس کو کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں ہواڈا لکڑی وغیرہ بناتے ہیں یہاں کتنا مزے کا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ پرانے سامنے کا اونٹوں پہ جو بان کے مطلب چلتے ہیں وہ ہے یہ پلان اور یہاں سے یہ برتن بنا رہا رہی ہے یہ دیکھیں یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ انکل بنا رہا ہے برتن اور اس کے بعد یہ ہے لوہا جو کہ لوہا کوٹ رہا ہے اپنا مطلب لوہی کو بنا رہا ہے یہ جو لوہ گرم ہو رہا ہے اور یہ جو ہے یہ جو کر رہی ہیں یہ یہاں سے مشین چلا رہی ہیں جو ہوا لگتی ہے جو ٹوئلے ہوتے ہیں اور یہاں سے وہ کھلاڑی ڈالی ہوئی ہے اس کو گرم ہوتا ہے تو پھر یہ لوہا سا بیٹھا ہوئے بھائی اور یہاں رکھ کے اس کو بھائی دے دڑا در مارے گا اس کو بنائے گا کھلاڑی یہ دیکھیں پھول ہاں کا موال ہوتا ہے اندر کا موال ہوتا ہے سٹارڈنگ سے یہ لوہر ملے گا اس کے بعد یہ برطن والا ملے گا یہاں سے یہ ملے گا بھائی لکڑی بنانے والا یہاں سے پھر ملے گا یہ انٹھی اور اس کے بعد یہ مولی بھی بڑا پیارا سلوک آ رہا ہے ماشواللہ اچھا اسی رومی سائیڈ میں یہ یہاں کی جو ثقافتیں ہیں جو لیڈیز کا جو پہلے کا جو تھا ابھی تو چینج ہو گئے کافی تو بیلے کا جو رویس تھا جو اس طرح کے کپڑے پھنتے تھے لباس پھنتے تھے یہاں آپ کو کہاں گے تک دیکھا تو یہ دیکھیں یہاں کا ایک لباس کا سسٹم ہے یہ دیکھیں یہ لباس تک آنے تو مانے کا دکھائی جاتا ہے اور یہ دیکھیں کہ اور بھی ہے اس کو بڑی چینجیں آ گئی ہیں یہ جیسے بلوچی ٹائپ کا سوٹ ہے یہ بلوچی ٹائپ کا یہ آنٹی جیسے کہ یہاں اکسریت مطلب دو بھائیوں میں مطلب یہ کپڑے پہنے جاتے ہیں زیادہ بلوچی ٹائپ ہی ہیں لیکن یہ دیکھیں اور یہ جزائن بنا ہوئے جو ایک امر کوٹ کلے کا ہے یہ دیکھیں بڑا ہی خوبصورت ہے جزائن جیسے نکل دیں پھر دیکھیں یہ دوسرا روم آتا ہے یہاں کی بھی وزیٹ کرتے ہیں یہاں کیا کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے پڑے پیارے جسائن یہ جو ہے یہاں کا ہاتھ ہے ہاتھ کے جو مطلب وہ ہے ٹھیک ہے جیسے سون چانڈی کے بناتے ہیں زیورات جو ہوتے ہیں یہ نکل لگائے ہوئے ہیں یہ انگوٹ یہاں اور یہ اوپر جو لگائے ہوئے ہیں یہ میرے خیال میں ناک کا ہے اور وہ پاؤں کا ہے یہ جس طرح اس میں پینا ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پینا ہوئے دیکھو یہ دیکھیں زیورات پینا ہوئے ہیں اور یہ لگے ہوئے ہیں اچھا یہ اس میں بہت ساری ہیں یہ پاؤں کا ہے یہ بھی پاؤں کے ہیں بڑے ہارٹ ہیں بھائی آج کا بہت کوئی نہیں پیناتا ہے لیکن یہ پرانے زمانے کے جو ہیں یہ بڑے بڑے کڑے بھائی یہ سونے چانڈی کے پہلے پہنے جاتے ہیں یہ دیکھو کتنے لیڈی سخت ہوں ہیں کتنے سخت یہ ہیں یہ اوپر جو لگے ہوئے ہیں یہ گردن میں ڈالنے والے ہیں یہ جو لگا ہوئے ہیں یہ گردن کے ہیں کتنے بڑے بڑے بھائی بھائی ہیں یہاں سے یہ ڈیزائن پورا بنا ہوئے ہیں یہ چادرے وغیرہ ہیں یہ یہاں شکافتی چادریں ہیں اور یہاں شکافتی جو ریلیاں جو ہیں رلی جو ہوتی ہے وہ ہے اور یہاں اجرک یہ ساری چیزیں جو ہیں صحافتی ہیں باقی یہاں سے ان کے کپڑے جو ہیں چولے جو بنے ہوئے یہ سارے کپڑے ڈیزائن کی ہوئے ہیں سارے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہے یہ دیکھو یہ جو ہیں گلے ہیں جو کپڑوں کے اوپر جو گلے ہوتے ہیں اس میں ان کے جو ڈیزائنیں یہ لگائے ہوئے ہیں یہ جو ہیں یہ اونٹ کا بنا ہوئے ہیں یہ بیچ میں اونٹ کی جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں یہ اس میں ڈندی ہے اس کے لئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اونٹ کے لئے ہیں اس کمرے کی کٹ دین میں جزئر اس سے آگے دیکھیں کہ کیا معاول ہے دوسرا کمرہ آئے گا اس کے بعد یہاں سے یہ دیکھو یہاں بھی بھی ایک کلوار بہت ساری لگی ہوئے ہیں بھائی یہ بچا بچنے کے لئے مغل یہ دور جا ہتھیار مغل بادشاہ تھا اس کے دور کے یہاں ہتھیار ہیں وہ سارے یہ یہ دیکھیں بھائی یہ میرے خیال میں کچھ پہننے کے لئے بندے کو جیسے اگر کوار ہوتا ہے اس کو بچا کے لئے ہیں یہ لکھا ہوئے ہیں مغل یہ دور جا ہتھیار سندھی میں لکھا ہوئے لیکن یہ مغل کے ہتھیار دور کا ہتھیار یہ وہاں یہ بھی مورتیاں بنی ہوئی ہیں ان کی کچھ یہ دیکھیں یہ پتھر میں جانے ہوئے ہیں یہ پتھر میں سو دنایا ہوئے ہیں یہ بھی پتھر کی بھی یہ دیکھیں یہ سب پتھروں میں بنے ہوئے ہیں یہ بھولتیاں وغیرہ ہیں ان کی بنی ہوئے ہیں محضرت کے ساتھ سو جانا ہے آپ آپ کو دیکھاتے ہیں لیڈیس ہیں میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ ہمیں یہاں سے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہتھیار کافی رکھے ہیں کافی design کی یہ بندوکیں رکھے ہوئے ہیں اچھا یہ ایک طرف یہ رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں بھی یہ بڑے بڑے ہتھیار ہیں جو کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہتھھے ہوتیں ہنجر بھی رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ پسٹل اس روم کو اسے کیا ہم نے پورا پاکے یہ مورتیاں پتھروں کے بنائے ہمارے ہیں دیکھیں اس کا پورا حملی دیں گے اور یہ دیکھیں اس طرف کے یہ تلوارے وغیرہ ہیں اس کے بعد یہ ہتھیار ہے باقی مورتیاں بنیں گے یہ ہمارا مگریاں مورتیاں اس کے بعد سنیں گے اچھا یہاں سے جو آخری تھا اس ٹیپ اس کا قسم ہو چکر اور باقی یہاں کی ویو میں دیکھاتا ہوں اندر کا یہ جو جو ماحول ہے اندر کی بنا ہوا ہے یہ آخری اور پیچھر ایک پیچھر بھی رہی ہوئی ہے اونٹ اور امر ماروی کا جو پسن ہے اپنے پیچھن ہے امر نے ماروی سے اٹھایا تھا اونٹ کے اوپر گاؤں سے بھی اٹھایا تھا جو بھی بڑا لنبا پسن ہے یہ اندر کا بھی ہوئے یہ دیکھیں یہ خوبصورت ہے نا ماشاء اللہ میں نے بھی پہلی بار وزٹ کیا شہر حالانکہ ہمارا اپنا ہے لیکن میں نے پہلی بار وزٹ کیا ٹائم نہیں ملتا ہے لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہیں میں یوٹیوب کی فیملی کو ہمیں کچھ دکھاؤں امر کوٹ شہر کی چیزیں یہ جو اس کی پارکنگ ہے باہر سے یہ بنا ہوا ہے پارکنگ گیٹ اس کا ہے میں یہاں سے آیا ہوں سامنے اس طرف یہ راستہ یہاں سے نکلتا ہے یہ دیکھیں بڑا اچھا خوبصورت بنا ہوا ہے مزہ آیا ہوگا مجھے تو بڑا مزہ آیا گئی یہاں پچھریں کچھ ہرنوں کی پچھریں لگی ہوئی ہیں یہ ہرنوں کی پچھریں یہاں اس کے اوپر بھی لگی ہوئی ہیں میرے خیال میں یہ 6 میں نے 7 گنوائی لی ہیں فیڈیو میں وہ آپ نہیں دیکھیں گے یہاں نے بھی چھوٹی چھوٹی دو بنیں گے یہاں سے اگر آپ آئیں گے اللہ والے چوک سے ہوں سے یہاں سے انٹر ہوں گے آپ اس مین گیٹ سے آئیں گے یہ دیکھیں یہاں سے مین ہوں گے اس مین گیٹ سے انٹر ہوں گے یہاں سے آپ جائیں گے اور اس کا نام میں بھول جاؤں اس کو کون سا یہ ٹاور کیا کہتے ہیں بتا نہیں اس سے آگے آپ کا میلزم بنا ہوا ہے یہاں سے یہاں سے سیدھ آئی آگے جا گے آپ کسی سے پوچھیں گے تو آپ کو میلزم کبھی پاکہ یہ بہت ساری یہ جگہ چیزیں بنی ہوئی ہیں مسجد بھی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں سامنے مسجد بھی بنی ہوئی ہے اچھے یہ یہاں میں مہنگیٹ کی طرف یہاں بھی آگے آپ کو لے آیا ہوں اور تو کچھ نہیں میں پہلی بار آیا ہوں یہاں گھومنے کے لیے حالانکہ ہمارا شہر اپنا ہے تو مجھے میں کہتا ہوں یار اس دور میں یہ چیزیں بنانا بڑا مشکل ہے کیا اس دور کے لوگ تھے یار انہوں نے کتنی بڑی پھٹنگے کیے یار یہ دیکھیں آپ دیکھیں سکتے ہیں کتنا لمبا یار بنا ہوئی ہے کیا چیزیں بنائی ہوئی ہے بڑی کمال کی چیزیں بنائی ہوئی ہے عمر کو شہرانہ اگر آپ کو ہوگا تو یہ چیزیں ضرور آپ نے دیکھنی ہیں یہ بڑی مزے کی ہے زندگی پتا نہیں کتنا دن ہے لیکن کچھ نئی تازی بنائی چیزیں دیکھیں اور قرآنی چیزیں آپ دیکھیں یہاں بڑا ایک اچھا محل بنا ہوا ہے اور جو مجھے میوزیم میں مزایا ہے اتنا اور کہیں نہیں مزایا ہے جتنا میوزیم میں مزایا ہے بہت اچھا بنایا ہوا ہے اور یہ شہر جو ہے یہاں سے اس کے اوپر آپ جیسے جائیں گے تو شہر آپ کو ہاں سے بہت زیادہ نظر آتا ہے باقی یہ تو پورے جی اتنا لمبا بنا رہا ہوا ہے میرد ہے موبائل سے بنا رہا ہوں ڈون کیمرہ ہو تاکے بندہ دکھا سکے ڈون کیمرہ ہمارے پاس ہے نہیں غریب اندیں لیکن جو ہوا ہم نے دکھایا آپ کو سٹارڈ ہوتی ہے مارکیٹ ہے ان کی عمرکوڑ کی سائی بازار جو ہے وہ یہاں سے سٹارڈ ہوتی ہے سونارے بھی ہیں یہ دیکھیں مارکیٹ اس کو سائی بازار کہتے ہیں باڑی باڑی دکھانے ہیں گاہیاری وائیڈر لگ رہا ہے مارنے دے سونار اس گلی میں سونار بہتے ہیں مجھے کی رہا پرٹن کافی بڑی مزارہ ہاں 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 بیچ میں بندہ کہہ رہا ہے میری بھی ویڈیو بنا بھائی میرے گرارک لگیں گی کچھ ایسا ہی ہے نا میری ویڈیو بننا ایسا کچھ نہیں ہوتا میں نے بولا گرارک وہاں آئے گا جہاں چیز اچھی ملے گی اور صحیح ملے گی ہاں ہاں کافی لمبی بس آرہا اگر دکھاؤں گا تو بہت لمبی ویڈیو بنے گی مارکیٹ میں ہوتل کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں یہ بس میں آ رہی ہے پیسے جیسو جیپے بھی آ رہی ہیں دیکھو یہ گاڑیاں ہاں مارکیٹ بس کو انہوں نے ککڑا گاڑی بنائی ہوئی ہے اور سامان پیچھے دے وہ لوہا ہوا ڈالا ہوا ہے یہ دکھو بھائی ہمارکیٹ کیا ہوا ہم اور یہ چائے بھائی اوڈر کیے میرے بھائی نے اور چائے پی رہا ہے ہمارکیٹ کے مزے لے رہا ہے دیکھیں ذرا باہر نکل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھائی یہاں کی بھائی ہمارکیٹ ہے یہاں کی یہ جو سامنے جو گیسٹ ہاؤز ہے بلس جائے اور اس طرح کی گاڑیاں جو ہوتی ہے سامان وغیرے یہ دیکھیں ڈال رہا ہے اس طرح سامان پچھاتے ہیں یہ بھی سامنے گیسٹ ہاؤز ہے یہ اوپر نیچے میڑی گل ہے اوپر گیسٹ ہاؤز ہے ہماری گاڑی میں مسئلہ ہوگا تو کافی ٹائم لگ چکا ہمیں یہاں شہر میں تو آج کے بھی لوگ کرتے ہیں یہاں پر اینٹ اور ملیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پسکتا ہے گیاہ پسکتا ہے ہماری گیا ہے ملیں گیا ہے